ایک لفظ ہے حدیث پاک میں جس کو آفیت کہتے ہیں ترمیزی شریف میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت موجود ہے فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اپنے رب سے مانگوں چیز مانگنی ہوتی ہے نا بعض وقت موقع ملتا ہے تو کئی دفعہ انسان امتحان میں آ جاتا ہے کیا مجھے موقع مل گیا ہے مجھے کہا گیا کچھ مانگ لو تو بھلا میں کیا مانگوں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں عرض گزار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں تو حضور نے فرمایا رب سے آفیت مانگو کہتے ہیں میں کچھ دن رکا کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگوں تو کیا مانگوں تو حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو آفیت مانگنا بزرگ فرماتے ہیں یہ آفیت کیا ہے آفیت یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری پریشانیاں باطنی پریشانیاں اے اللہ ظاہر کے محل کچھ اہل بھی دور ہو جائیں باطن کے بھی دور ہو جائیں اے اللہ ہر معاملے میں ہر آزمائش میں ہر دکھ میں ہمیں تیری پناہ نصیب ہو جائے یہ آفیت ہے اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں آفیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو آفیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے وہ کہتے ہیں آفیت کا مطلب ہے دل کا قرار آفیت کا مطلب ہے باطن کا سکون آفیت کا مطلب ہے انسان کے نزاج کا حوصلہ تھنڈک بردباری اس بندے کو آفیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا تھوڑے پیسوں میں بھی سکون بغیر شورت کے بھی سکون کوئی بات مان لے تب بھی سکون کوئی دھدکار دے پھر بھی سکون لوگوں کی گوڑ بک میں ہو پھر بھی سکون اور اگر لوگ سارے مخالفت میں آ جائے تو کیونکہ اللہ نے آفیت دی ہے پھر بھی سکون اللہ تعالی نے ان لوگوں کو قرار کی دولت اللہ سے آفیت مانگی جائے اس میں دنیا کی بھی بھلائی شامل ہے آخرت کی بھی بھلائی شامل